دوستو اگر آپ بھی شمی اور اشوین کو پہترین کھلوڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولیے گا دوستو دلی کے میدان میں آج شمی اور اشوین نے مل کر اور شیلیہی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی کیسے دوستو ان دونوں گیندباسوں نے کنگاروں کا کھمنٹ توڑ کر بھارت کا زبردست کمبیک کر آیا پہلے سیشن میں آپ کو ان کی گیندباسی کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شمی اشوین اور سراج میں سب سے پہتر کون ہے نیچے کمنٹ کرنا نہیں بولیے گا دوستو بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا سلسلہ چلتے ہوئے اب دلی پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دیں پچھلا مقابلہ جیت کر بھارتی کر کے ٹیم نے اتحاس رہت دیا تھا وہ اوشریلیا کی ٹیم کی سب سے بری ہار اور بھارت کے اتحاس کی سب سے شاندار جیت تھی ٹیسٹ میں آج سکھ دوستو ہم نے اوشریلیا کو اتنے بڑے انتر سے نہیں گھرائے تھا ایک سبتیس رن وہ ایک اننگ کے انتر سے جیت کر ناکپور سے دوستو دلی کا سفر تیہ کر کے بھارت دی ٹیم تو پہنچ گئی لیکن اب بھی جیتنے کی خواہش کم نہیں ہے کیونکہ دوستو ڈبلو ٹی سی کے فائنل میں جو پہنچنا ہے گھر میس شروع ہوتا ہے اور دلی کے میدان میں کپتان پیٹ کمنٹس ٹاوس جیت جاتے ہیں دونوں ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی چنتے ہیں دوستو اسٹریلیانز ویسے دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ پچس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے زیادہ تر سپنر کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے لیکن آج ہمارے تیز گندبازوں نے الٹا سبق سکھاتے ہوئے اسٹریلیہ کھلاڑیوں کی بولتی بند کر کے رکھ دی ہے حالانکہ دوستو مقابلے کی شروعات ہمارے فیور میں نہیں تھی پھر وہ چاہے ٹاوس ہو یا پھر شروعاتی دور کی گندبازی کیونکہ دوستو اسٹریلیہ کی ٹیم کی طرف سے بیٹنگ کے لیے اوپننگ کر رہے اسمان خواجہ اور ٹیوڈ وارنر ان دونوں کھلاڑیوں نے کافی اچھی اوپننگ کریں کافی بولز یہ کھیل چکے تھے اور دونوں چالیس چالیس سے زیادہ گندے کھیلنے کے بعد جہاں ٹیوڈ وارنر پندرہ رن پر ستھر تھے تو ادھر اسمان خواجہ تو بڑی تیری سے اپنے ارد شتک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے ان کے رن لگ بک چالیس سے پہتالیس گندوں کے اندر ہی چالیس کے پار پہنچ گئے جائے اور دوستو تاجب کی بات تو یہ ہے کہ خواجہ کا جو سٹریٹ ریٹ تھا وہ بھی آٹھ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے ستر کے اوپر پہنچ چکا تھا پہلے پندرہ اوور بیٹ چکے تھے اور دوستو بھارت کو کوئی فکٹ نہیں ملا تھا ہر حال میں اس پارٹنرشپ کو توڑنا ہی اب بھارتی گیندبازوں کا خواب بن چکا تھا اور دوستو اس پارٹنرشپ کو توڑنے کے لیے پھر دوستو پاری کے سولوے اوور میں وہ آخرکار لمحہ آہی گیا جب یہ پارٹنرشپ بھی ٹوٹی اور بھارت کا دب دبا آسٹریلیای کھلاڑیوں کے چہرے پر پھر سے نصر آیا دوستو شمی نے وارنر کی کمزوریوں کو بھاپ لیا تھا درسل سولوے اوور کی پہلی گیند پر شمی نے ایک شوٹ مارنے کا افسر دیا تھا وارنر کو اس پر بھی وہ شوٹ نہیں کھیل پائے لیکن پھر ایک شوٹ گیند کا ہی استعمال کرتے ہوئے شمی نے اس اپنے راستار کے ساتھ جوڑ کر اس قدر ڈالا وارنر کو کہ وہ اسے کھیلنے پر مجبور بھی ہو گئے اور کھیل بھی نہیں پائے دنگ سے تو دوستو گیند ان کے پلے پر لگی اور پلے کا ایج لے کر سیدھا چلی گئی وکٹ کیپر کی ایس بھارت کے ہاتھ میں اتنا آسان کی ایس دوستو انہوں نے پکڑا اور پھر پندر رن پر ہمیں وارنر کا وکٹ مل گیا دوستو پہلا سیشن ختم ہونے کو آیا تھا ابھی بھی مارنس لبوشین اور عثمان خوچہ بلے بازی کر رہے تھے لیکن جاتے جاتے اشوین نے بھی ایک تحفہ بھارت کو دے دیا دوستو مارنس لبوشین جو پچیس گیندوں کے اندر چار جو کے جڑ کر 18 رن بنا چکے تھے وہ جب اشوین کے سامنے بلے بازی کر رہے تھے تو اشوین کی سپن گیند بازی کے آگے پھلے کہاں ہی چلتی مارنس لبوشین کی اشوین نے دوستو مارنس لبوشین کے پیڈ کو ٹارگٹ کیا ایک شامدر سپن گیند ڈالی اور وہ LBW آؤٹ بھی تھے لیکن ان کی اپیل کو امپائر نے سیرے سے ناکار دیا لیکن دوستو اشوین نے اپنے کپتان کو کنونس کیا اور کہا کہ آپ ریویو لیجئے یہ آؤٹ ہے اور دوستو بال ٹریکنگ میں دیکھا گیا کہ گیند تو بلے پر کبھی لگی ہی نہیں اور اتنی زیادہ سٹیک تھی کہ انہیں LBW آؤٹ دیا ہی گیا تو بھارت کا ریویو بھی سکسیسفل رہا اور ایک وکیٹ بھی مل گیا لیکن اگلا وکیٹ لینے میں بھی دوستو اشوین نے زیادہ دیر ہی نہیں کی آپ کو بتا دے سٹیو سمیتھ جو بہتی شاندر بیٹنگ کر رہے ہیں اچھی فارم میں چل رہے ہیں شونے پر اشوین کا شکار بنے دوستو نئے نویلے بلے باز کو میدان میں فانسنا ہسان ہوتا ہے اشوین نے اس ڈر کا فائدہ اٹھایا اور 23 میں اوور کے اس آخری گیند کو اتنی دھیمی گتی سے ڈالا کہ گیند بلے پر لگ کر کب میں کب کیس بھرت کے ہاتھ میں چلی گئی اور کب میں کب سمیتھ سیرو پر آؤٹ ہو گئی کسی کو پتا ہی نہیں چل پایا لیکن دوستو اشوین نے دو گیندوں میں دو فگٹ ڈلا کر آسٹریلیا کی ٹیم کی آنکھیں ضرور کھول دی تھی اور واقعی میں دوستو اشوین نے پھر کمبیک بھی کرایا جس کا اثر میں اگلے ہی اوور سے دیکھنے کو ملا جب جڑے جا کی گیند پر اسمان خوجہ 48 پر آؤٹ ہوتے ہوتے بچ گئے لیکن دوستو اشوین اور شمی کی اس گیندبازی نے بھارت کا زوردار کمبیک کرایا ہے اور اشوین اور شمی کی گیندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والد